تینی مرتبہ ہے کہ میں شمالی کشمیر میں اپنے لئے ووٹ مانگ رہا ہوں یہ امرانٹ یہ وزت الیکشن اوساس آسان بہت زبان ووٹ مانگن خطر مگر پنیس سلطین خطر ہنوارا میں چوزر جمزان صاحب کے لئے لولاب میں کیسل صاحب کے لئے کپوارا میں اس وقت رہ گام تھا نہیں کپوارا میں سیف الامیر صاحب کے لئے اسی طرح چنگدھار میں کفیر الرحمان صاحب اور اسی طرح پارلیمنٹ وغیرہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ آج میں بارہ ملہ کپوارا پارلیمانی حلقے میں آیا ہوں ووٹروں سے اپیل کرنے کے لئے کہ مجھے ایک موقع یہاں کے لوگوں کی خدمت کرنے کا دیا جائے میں پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ اس سے پہلے گیا ہوں ایک بار نہیں تین بار مجھے سرنگر بڑھگام کے ووٹروں نے ان کی نمائند کی کرنے کا موقع دیا اب کچھ تو ہوگا کہ ایک بار نہیں تین بار لگاتار میں وہاں سے جیت کے گیا جب میں پہلی بار گیا تھا تو ستائیس سال میری عمر تھی جب میں پہلا الیکشن لڑا اس وقت چلیے میں مانتا ہوں کہ انہوں نے مجھے احسان کر کے بھیجا دوسری بار جب میں جیتا کوئی تیرہ چودہ مہینے بعد تو چلیے میں مانتا ہوں کہ انہوں نے شاید کہیں گلتی کی ہو مجھے بھیج دیا لیکن تیسری بار جب میں جیتا تو کچھ تو میں نے کام کیا ہوگا کچھ تو میں نے ان کے جذباتوں کی ترجمانی کی ہوگی کچھ تو زمینی سطح پہ میرے وہاں پہ رہنے کا ان کو فائدہ ہوا ہوگا کہ انہوں نے مجھے وہاں سے تین بار بھیجا اب آج میں ایک مرتبہ آپ لوگوں سے گزارش کرنا آیا ہوں کیونکہ مطاربوں کی کمی نہیں ہیں مشکلات اور پریشانیاں کم نہیں ہیں آپ دیکھیں تو آج ہمارے نوجوان خاص کر ہر لحاظ سے پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں آج مشکل سے میرے کچھ نوجوان ساتھیوں کی ویریفیکیشن ہوتی ہوگی پولیس تھانوں میں نہیں تو اکثر بیچتر نوجوان وہ ہیں جن کے خلاف پولیس تھانوں میں مختلف وجہات کے بنیاد پہ پرچے کاٹے گئے ہیں اور بار بار ان کو بلائے جاتا ہے تنگ کرنے کے لیے ان کو حاضری دینے کے لیے بلائے جاتا ہے ان نوجوان جن کا دور کبھی بندوق کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رہا ان کی ویریفیکیشن ہوتی نہیں ہے کیونکہ نبے میں کوئی ان کا دور دراز رشتے دار کسی نے بندوق اٹھایا ہوگا اور اس وجہ پہ ان سے آج کہا جاتا ہے کہ آپ کی سی آئی ڈی ویریفیکیشن نہیں ہوگی نہ ان کو پاسپورٹ ملتا ہے نہ ان کو سرکاری نوکری ملتی ہے نہ ان کو بینک کا کرزہ ملتا ہے یہ جائے تو جائے کہا یہ میری حکومت تھی چھ سال جب ناصر میرے ساتھ ہوم مینسٹر تھے اور ہم نے یہ ویریفیکیشن اور بلیک لسٹ کا سلسلہ بند کیا ہم نے کہا ملیٹنٹ کا بچہ جو ہے وہ ملیٹنٹ نہیں ہے ملیٹنٹ کا داماد ملیٹنٹ نہیں ہے ملیٹنٹ کا پوتا جو ہے وہ ملیٹنٹ نہیں ہے ان کو اس بات کی سزا نہیں دے سکتے ہو کہ کسی کے رشتدار نے بندوق پگا تو ہمیں نوجوانوں کو سزا دیں ہم نے وہ دور پورا بند کر دیا تھا جو ان لوگوں نے دوبارہ شروع کیا ہم نے جو لوگ جو لوگ لسو تار ملیٹنٹ بننے گئے تھے لیکن بندوق لے کے واپس نہیں آنا چاہتے تھے ہم نے ان کے لئے رستہ کھولا نیپال کے ذریعے وہ بیوی بچے لے کے آئے ان میں سے مجھے فقر ہے یہ کہتے ہوئے کہ ایک بھی ایسا ان میں سے نہیں ہے جس نے یہاں آکے دوبارہ بندوق پگرا ہو اس دورے حکومت میں یہاں کے نوجوانوں کو کیا ملا ماں سوائے نشیلی دوائیاں اور جگہ جگہ انہوں نے شراب کے ٹھیکے کھولے شراب کی دکانیں کھولی آج یہ کہتے ہیں کہ جمع کشمیر کی آمدنی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے لیکن یہ کہنا بھول جاتے ہیں کہ جمع کشمیر کی آمدنی بڑی کیونکہ یہاں شراب کے دکان کھل گئے اے میں حیران ہوا یہ سنکے کہ کوپاوہ میں جو شراب کا دکان کھلا ہے روز اس کا جو سیل ہوتا ہے وہ چار لاکھ روپے سے زیادہ روز روز جناب یہ حال یہاں کے بچوں کو سکول نصیب نہیں یہاں کے بچوں کو ہسپتال نصیب نہیں یہاں کے بچوں کو روزگار نصیب نہیں یہاں کے بچوں کو پاسپورٹ نصیب نہیں یہاں کے بچوں کو پاس یہ کھیل کود کے لیے میدان نصیب نہیں اور شراب کا دکان کھلتا ہے یہاں کے بچوں کی پرواں نہیں کی جاتی لیکن یہ لوگ آنکھ بند کر کے پار سے نشیلی دوائیاں آنے کی اجازت دے دیتے ہیں ہمیں اپنے مستقبل کو بچانا ہے ہم نے اس آنے والے نسل کو بچانا ہے نہیں تو کل کو یہ بچے ہم سے پوچھیں گے کہ آپ کو موقع دیا تھا آپ نے اس موقع کا کیا کیا آپ نے ہمیں بچایا کیوں نہیں اور ہم کم از کم اس وقت ان کی آنکھ میں آنکھ ملا کے یہ تو کہہ سکیں کہ ہمیں موقع ملا تھا اور ہم نے سو فیصدی کوشش کی مستقبل آپ کا بہتر کرنے کی اور یہی میری آج آپ سے محتوانہ اپیل ہے کہ بیس تاریخ کو یہاں گھوٹ ڈالنے کا دن ہے میں آپ سے زیادہ محنت نہیں مانگ رہا ہوں میں آپ سے صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک دن تھوڑی تکلیف کرنی ہے آپ نے بیس مئی کو تکلیف کر کے یہاں پولنگ بوت میں جا کے آپ نے ایک بٹن دبانا ہے بس اتنا ہی اس کے بعد محنت کرنا میرا کام کیسر کا کام بڑے ناصر کا چھوٹے ناصر کا چودی محمد رمضان صاحب کا یہ ہمارا کام ہے یہ ہمارا کام ہے آپ کو اس ایک الیکشن سے کیونکہ یہ سمی فائنل ہے اس کے بعد فائنل بھی آنا ہے اس بار آپ اس بار آپ ممبر پارلیمنٹ چنو گے انشاءاللہ اگست سبتمبر میں آپ کو اتنا ایم ایل ای بھی بنانا ہوگا آپ کو ان دو مہینے تین مہینے کے اندر اندر ایک نہیں انشاءاللہ ہم آپ کو پانچ نمائندے دیں گے جو آپ کے لئے کام کریں گے میں آپ کا نمائندہ ہوں گا انشاءاللہ ہندوستان کے اس بڑے ایوان میں جناب چودی محمد رمضان صاحب جن کے رشتے ہیں یہاں پہ لولاب کی اس خوبصورت وادی میں یہ آپ کے نمائندے ہوں گے ناصر جو آپ کا ہمساہہ ہے بڑا ناصر یہ آپ کا ہمساہہ ہے کپیوہ اسمبلی ہلکے سے یہ آپ کا نمائندہ ہوگا کیسر جو انشاءاللہ آپ کا مقامی ایم ایل اے ہوگا یہ آپ کا نمائندہ ہوگا اور یہ لکھٹ ناصر یہ جو ڈی ڈی سی ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کا نمائندہ ہوگا اس سے آپ کو بہتر باقی پارٹیاں جو ہے آپ کو ایک نمائندہ دے رہے ہیں ہم آپ کو ایک کی جگہ پانچ دینے کا وعدہ کر رہے ہیں آپ مجھے بتاؤ کسی بھی دکان میں آپ جاؤگے اور دکاندار آپ کو یہ کہے گا کہ آپ یہ چیز خریدو اس کے ساتھ چار مفت آپ نہیں لوگے وہ تو آپ یہ سمجھ کے لیے لی جناب آپ مجھے قبول کریے اس کے ساتھ آپ کو چار نمائندے اور مفت ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں چاہے پدلی پانی روزگار سرک نمائندگی ہمارا ہمارا شناکت ہماری پہچان ہمارا وقار سارا کچھ اس کے لیے ہم نے لڑنا ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس ایک دن کی محنت کا ہم روز اگلے پانچ سال محنت کر کے جو احسان آپ ہم پہ ووت کے ذریعے آپ ہم پہ احسان کرو گے انشاءاللہ ہم اپنی محنت سے وہ احسان جو ہے وہ چکا کے رہیں گے یہی میری گزارش تھی کہ بیس تاریخ کو ہل کا بٹن آپ کا بٹن میرا بٹن اس کو دبا کے آپ مجھے آپ اپنی نمائندگی کرنے کا ایک موقع اور اپنی خدمت کرنے کا ایک موقع دے دیجئے بہت شکریہ معنی دیجئے ر 모르겠어요 ہوں